اللہ تعالیٰ کا اشار ہے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے ربی پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو ارض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو کسرت سے کہتے رہا کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خوفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فرق ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک آمال خرید لیے جائیں اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک آمال دے دے حضرت جبیر بن نفیرہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تصویح اور تعریف کرتے رہیں نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھے اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے اس کو قیامت کے دن تاج پہنائی جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے اشارت ہوگا تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اے ایمان والوں نہ تو مردوں کو مردوں پر ہسنا چاہیے شاید کی جن پر ہسا جاتا ہے وہ ان ہسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نظری بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہسنا چاہیے شاید کی جن پر ہسا جاتا ہے وہ ان ہسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نظری بہتر ہوں اور نہ ایک دوسرے کو تانہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگانا ہی برا ہے اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی ایمان والوں بہت سی بدغمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا تو اس لئے تحقیق کر لو ہر موقع اور ہر معاملے میں بدغمانی نہ کرو اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم برا سمجھتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و ہوا سے پیدا کیا اس میں تو تم سب برابر ہیں اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائیں یہ صرف اس لئے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو جس میں مختلف مسئلہتیں ہیں یہ مختلف قبائل اس لئے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار رہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں فائدہ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی حضرت عبوریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایے تھے کہ میں نے آر صلی اللہ علیہ وسلم کو عشادت فرماتے ہوئے سنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے سلام کا جواب دینا بیمار کی عادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا اور شیختنے والے کے جواب میں یرحم Cities کہنا حضرت عبوریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایے تھے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عشادت فرماتے ہوئے سنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے سلام کا جواب دینا بیمار کی عادت کرنا جناسے کے ساتھ جانا دعوت کو قبول کرنا اور شیکنے والے کے جواب میں یرحمت اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اپنی عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے سواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آس اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارت فرماتے ہوئے سنا سارے عامال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی لہٰذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہوگی یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لئے سمجھی جائے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو نے انپڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول ممبوس کرمایا یعنی وہ رسول امی اور انپڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لئے ان کو آمادہ کرتے ہیں جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے ہیں اور ان کو سوارتے ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوچ کی تعلیم دیتے ہیں یقیناً ان رسول کی برائے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے انپڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول معبوض فرمایا یعنی وہ رسول امی اور انپڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لئے ان کو آمادہ کرتے ہیں جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے ہیں اور ان کو سوارتے ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بس کی تعلیم دیتے ہیں یقیناً رسول کی بیائیس سے پہلے یہ جو کھلی غورانی میں تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت اشارت فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا دوحہ بن جاؤں ابو طالب نے جواب دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت اشارت فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا دوحہ بن جاؤں ابو طالب نے جواب دیا اگر قریش کے اس تعانیٰ کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے صرف موت کی گھبراہت سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو تھنڈا کر دیتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی میں یشا حضرت عبداللہ بن مسجد رہنے کا مقام حضرت عبداللہ بن مسجد زیادہ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے رسول اللہ احکام احکام اسلام مجھ پر بہت ہو گئے آپ مجھے کسی ایسی چیز کا حکم فرمائیں کہ میں اس میں لگ جاؤں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تیری زبان ہمیشہ کیلئے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصبوب رہے فاضائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں توہیم ہوتی ہو ایسے مقامات پر ذکر اللہ سے رکھ جاؤں چاہیے خدا کی یاد کرنے والے کے مطالق زمین کے حصے ایک گزرے سے پوچھتے ہیں ایک حتیث میں بارید ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں مگر زمین کے حصے ایک گزرے کو پکار کر پوچھتے ہیں اے بڑوسی کیا دوش پر آج اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے پرشتے جب مجالی سے ذکر سے فارغ ہوگا اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ تم کہاں تھے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کہاں تھے تو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ تو خوب جانتے ہیں ہم آپ کے بندوں کے پاس تھے جو آپ کی تصویح بیان کرتے تھے تقدیز بیان کرتے تھے تعظیم بجا لاتے تھے آپ کی بزرگی کا اظہار کرتے تھے آپ سے مانگتے تھے استفار کرتے تھے اور آپ سے پناہ طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ وہ کیا طلب کرتے تھے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ خوب جانتے ہیں وہ جنت طلب کرتے تھے اور دوزر سے پناہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ جو انہوں نے مانگا ہے میں نے دے دیا اور جس سے خوف کھاتے تھے اس سے محفوظ کر دیا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ آر صلی اللہ علیہ وسلم سے مرے کہ جناب بارید اللہ اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے میرے بندے ایک بڑی صبح اور ایک بڑی شام مجھے یاد کر لیا کرو میں ان دونوں کے درمیان یعنی ساری رات اور سارے دن کے لئے کافی ہوں یعنی تیری صبح اور شام ضروریہ کی قفایت کروں گا اس سے پہلے دعوت و تبلیخ جو اچھے کام تھے اس میں ہمیں چار قباتیت ایمان نماز اور علی مذکر اور اکرام مسلم اب آج دعوت و اخلاس ہمیے تو دعوت و تبلیخ اخلاس نیت کا محکوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے بجا لانایام کی رضا مندی کے لئے کرنا اور اس کا محکوم یہ ہے کہ مجھے درد و تعدل ہو چاہیں اور اخلاس نیت کا محکوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو اللہ تعالیٰ کی نزا کے لئے کرنا اور اخلاس چاہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار پر کرنا اس کو دوسروں تک پہنچانا اخلاس نیت اور ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت اس کی مشکل اس کی دعا اخلاس نیت یہ ہے کہ دیکھایا تو جہنم سب سے پہلے عالم شہید حضور حافظ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جب کو بڑے لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں ان کو زیادہ علم ہے زیادہ ہوئے تو جہنم انہیں سے سب سے پہلے دھکائی جائے گی وہی جہنم کا اندن ہوں گے وہی جہنم کی چپچیاں ہوں گے سب سے پہلے انہیں سے دھکائی جائے گی ایک حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ عالم حافظ پاری مفتی شہید جتنے بھی بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انہیں سے سب سے پہلے جہنم دھکائی جائے گی اور یہ سب اس بنا پر ہے کیونکہ ان کے عامال ان کی نیت صحیح نہیں رہی ہے جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو بہت سے صحابہ اکرام بھوش ہو جاتے تھے کیونکہ یہ حدیث اتنی اپنے آپ میں بہت زیادہ سخت ترین ہے کہ انسان اگر یہ جان لے کہ ایک عالم یا ایک حافظ صاحب نے کہا کہ عالموں سے جہنم دھکائی جائے گی تو بہت بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارے اندر کمی ہے ہمارے اور صرف کس بنا پر دھکائی جائے گی کہ ہماری نیتیں نہیں درست ہیں ہمارے عامال نہیں درست ہیں اللہ تعالیٰ عامال اس کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ صرف نیت دیکھتا ہے اور ہماری نیت ہی نہیں صحیح ہے اسی لئے جب صحابہ اکرام کوئی عمل کرتے تھے یا کچھ بھی پہلے کے لوگ کو اللہ صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے عمل کرو کسی کے لئے بھی معقرابی ہم نے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اشارت رماتا ہے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اسی کے مطابق جیسا وہ غمان کرتا ہے بایسا ہی معاملہ کرتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا دنیا میں ہی مل جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے آخرت میں کچھ نہیں رکھتا ہے اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں آخرت میں ملے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سواب دیتا ہے آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے تو سب سے زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے ہماری اپنی اخلاس اپنی نیت کو درست کریں خالص کریں صرف جو کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی کریں اور اس کی مشک یہ ہی ہے کہ ہم اپنے نیت کو درست کرتے ہوئے اپنی نیت پر کام کرتے ہوئے ہم دوسروں کو اس کی حکم دیں یا دوسروں کو اس کو کرنے کی تردیب دیں کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تب ہم دوسرے کو درست کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ہی کمی آنگی تو دوسرا کہاں ہماری بات ماریں گے تو ہماری زبان میں ہی تاثیر اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا کہ ہماری بات کسی پر اثر کرے اور جب بھی اگر کوئی چیز کا ہو اگر کچھ بھی دل میں دنیا میں خیال آئے یا کچھ بھی آئے تو ہمیشہ یہی یاد کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا سواب نہیں دے گا کیا پتہ جہانم ہم سے ہی دیکھائیجے اگر انسان یہ یاد کر لے تو شاید اس کی نیت بدل جائے اس وقت کہ نہیں جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی لئے ہی کرنا ہے آج کی دور میں کیا ہے کہ بس ہمارے اندر کیا بچا ہے سویت دکھاوا بچا ہے ہم اپنا چہرہ سمال لیں گے کپڑے سمال لیں گے اپنا گھر سمال لیں گے چہرہ ہر چیز سمال لیں گے سوائے نیت ہوتی ہے جو ہم نہیں سمال سکتے ہیں اب انسان جب تیار ہوتا تو اس کی بھی نیت یہ رہتی ہے کہ چارلو میری تاریخ کرے اکسر یہ نیت رہتی ہے اکسر یہ لوگ بال کھول لیتا ہے کیسی لیے کہ بھائیہ اس میں فیشن زیادہ اچھا دکھیں ہم زیادہ اچھا دکھیں گے لیکن کیا پتہ اگر تم یہ نیت رہتے ہیں کہ ہمارے سر سے دکھتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہمارے چہرے پر موڑ لاتے اور اللہ تعالیٰ اور جب ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے انتر کچھ اتنی تاثیر اور اتنی کیفت پیدا کر رہتا ہے کہ ان چارلوکوں سے بہت اچھے لگیں گے ضرورت ہی نہیں ہے جب ہم سو کریں گے یہی ہماری مشک ہے یہی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کی جو ہم مشک کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو صدارتے ہوئے دوسروں کو کہیں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شعبات میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم جو کام کرنے چاہ رہے ہیں اس کو قبول فرمائیں ہم صرف آپ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اور جب کر چکے ہیں تب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کل بھی ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرمائیں دن میں تین مرتبہ اور ہر کام کو کرنے سے پہلے بھی ہم ٹی مرتبہ اپنی نیت کو درست کر سکتے ہیں سوائے نماز کے نماز میں اپنی نیت کو صرف دو ہی بار درست کر سکتے ہیں جب ہم نماز شروع کریں گے تب یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لئے نماز ہونے جائے اور جب نماز پڑ چکے ہیں تب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی لئے نماز ہوئی کہ آپ سے قبول فرمائیں نماز میں صرف ہم لوگ اپنی نیت دو ہی بار درست کر سکتے ہیں اور اور بھی جو کوئی کام کرتے ہیں تو ان میں تین بار شروعات میں بھی کر سکتے ہیں نیت درمیان میں بھی اور آخر میں بھی درمیان میں اکثریت انسان کی نیت دماغا جاتی ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا اور سامنے آلے میں نہیں اس کو رواید دیا تو اس کا صڑا من وہ ہو جاتا ہے کہ یا رمیتی اس سے کریں سامنے آلہ بتاؤ تو اس وقت تجھے اکمہ دروہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا ہے سامنے آلہ کو ایک نائکن احساس ہو ہی جائے گا کہ تم نے کیا دا اللہ تعالیٰ کر ہی دیتا ہے بھلے دیر میں کریں لیکن وہ وہی جاتا ہے اثر تو پہنچتا ہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَطْرَجْضُ مَنْتَشَا وَطْرَجْضُ مَنْتَشَا وَطْرَجْضُ مَنْتَشَا یہ آیت بھی تو نیت پر ہی تو موقوف ہے تمہاری جیسی نہیں ہے لیکن کہ تمہاری معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ لوگ یہ کہتا ہے ہماری دعائیں نہیں کروتی ہماری مدد نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے ایک صحابت نہیں ہ کیا اللہ تعالیٰ پر کبھ liq بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے رب میرا حال دیکھ تو خدا کہتا ہے کہ پہلے تو اپنے آمان دے گا بھائی اللہ تعالیٰ سے تم کہہ دے ٹرہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال دیکھو تو کیا ہم اپنے آمان نہیں دے سکتے آخر ہے داوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کا بھی یہی مخموم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دیئے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لوگوں کو کہیں اور اس کا مخموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبلیغ میں محنت کریے ان کے طریقہ محنت پر اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں اب باقی ایک ہکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ سے ڈر کا ہی ہے سمجھ دو یہ قصہ ہے کہ ایک مرتبہ شوہر بیوی ہوتے ہیں وہ دونوں بہت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور بہت شبر و شکر والے ہوتے ہیں بہت شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہر طریقے سے بجا لاتے ہیں ان کا شوہر حضر بہت نیک ہوتا ہے تو ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ تین دن سے ان کے گھر میں چھولا نہیں جلا ہوتا ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ان کا شوہر حضر اپنے میوی سے کہتا ہے کہ تنگور جا کے جلا دو کیونکہ اگر تنگور نہیں جلے گا تو جو ہمارے آس پر اس پر لوگ ہیں وہ ان کے دلوں میں بدومانی آئے گی یا بدومان ہو کچھ بھی سوچیں گے ہمارے بارے میں کیونکے گھر میں کھانے کھانے کرنے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو جلا دو تنگور تو ان کی عورت ہوتی ہے ان کی بی 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 وہ بہت نیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جا کے تنگور جلا دیتی ہے تو جو ان کے گھر سے دعا ہوا لوگ دیکھتے ہیں تو پڑو سے آکے جو ایک عورت آتی ہی وہ آگ مانتی ہے ان کے وہاں تنگور جلا تو آگ لیا آتی ہے جو آگ لینے آتی ہے تو وہ دیکھتی کہ ان کے تنگور میں بہت سائی روکیاں لگی جا رہی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ان کی بی بی دیکھو وہ کتڑی لاپروہ ہے کہ تنگور میں آن چلا کے روکیاں لگا کے چھوڑ کے چلی گئے روکیاں ایسی اسی کر رہی ہیں تو ان کو آواز دیتی ہے کہ تم نے دیکھا ہے تم نے روکیاں لگا کے اسے چھوڑ گی وہ پتہ بھی نہیں چلا تو جب دیکھی تو وہ خود ہی چوک جاتی ہے کہ میرے تنگور میں روکیاں کہاں سے آگے ہالکہ ہمارے کھانے ہی نصیب نہیں ہے تو اس وقت جو جا کے اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو کہتا ہے پھر وہ تنگور سے ساری نوڈیاں نکالتی ہیں ان کے گھر والے پیٹ بھر کے نوڈیاں کھاتے ہیں تو جب وہ عورت یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے شوہر کے اندر اتنی ہے کہ وہ زکر اللہ اتنا زیادہ کرتا ہے زکری رائی کہ نجدی میں شوہر کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ اللہ کرتے ہیں تو انہیں شوہر سے کہتی ہے تو اللہ اللہ سے دعا کر لو کچھ ایسا مانگو کہ جو ہماری پریشانیاں مشکلیں وہ دور ہو جائیں تو پہلے تو کہتا ہے کہ نہیں ایسا مت کرو اللہ اللہ جتنا دیتا ہے اللہ ہمارے حال سے واقعی ہو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ہم کیس حال میں اگر اس کو دینا ہو تو تو دے دیتا ہے تم یہ دعا مت کرو کہ ہمیں کچھ ایسا ملے کہ ہمیشہ خوش رہے ہمیں زیادہ پریشانیاں نہ ہو اور اللہ اللہ کو دینا ہوگا تو دے دے گا لیکن وہ دو ہمیں چھیکیے تو کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم تنا ہمیں چھیکیے تو ہمیں چکے دیتا ہے ہمیں چھیکیے پھر وہ تو نماز پڑتا ہے تو اللہ اللہ کے دعاrale بہتا ہے کہ ا ہے میرہ اللہ کہ تمہاری مطلب لڑی پر لڑی دیتے ہیں میرے اچھیکنے اچھیکنے میرے سکڑے میرے گناہ بھمین سکڑے موسیقی 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 تو وہ اپنے شوہر سے کہتی نہیں تم پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور یہ موتی اللہ تعالیٰ واپس لے لیں ہم کو نہیں چاہیئن جیسے ہے دنیا میں جیسے وہ رکھا ہے میں سے ہی رہیں گے اور جنت میں تم کو اس کا بدلہ ملے گا ہے تو اس کا شوہر پھر سے دعا کرتا ہے اور وہ موتی واپس دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا حکیم و عالیم ہے اتنا بردبار ہے کہ وہ جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دنیا کی بے فضولیات ان سے سکتے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ خواب میں ہی بشارت دے دیا کرتے ہیں کیونکہ جنت اور جہنم اور ہر ایچیوزوں کو دنیا میں ہی بتا دیتے تھے اب وہ اتنی شوق حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انہیں نہیں بتاتا لے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور بتانے کے ساتھ سے دنیا کی ساری جو رونہ ہو ہوتی ہو پھر اس کے جن میں کچھ رہی نہیں گیا اس نے کہا کہ یہ دنیا تو فانی نہیں یہ تو حیات ہے نہیں یہاں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے تو اسی یہاں مطی اور آشائش اور یہ سب چیزوں کی کیوں ہو کریں جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جو اور اتنا اچھا محل ہمارے کے تیار کر کے برکھا ہی ہے تم جتنا یہاں مانگیں گے جتنا ہم لیں گے اتنا ہم سے حاضر ہوگا لیکن ہم یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں سب سے سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ غمان کرے گا جس نیت سے جو کام کرے گا اگر ہم دنیا میں تاریخ کیلئے کام کریں گے تو تاریخ دنیا میں مر جائے گی لیکن اس کا ثواب اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں گے کوئی کام تو دنیا میں تو ملے گا ہے آخرت میں بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے اللہ تعالیٰ خود اتنا رحیم ہے اتنا قریم ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ تم ممان تمہیں نہیں ملے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی کہتا ہے ان الأخير بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اللہ تعالی حدیث میں کہتے ہیں جب برائی کا ارادہ کرتا ہے باللہ تعالی اللہ تعالی اس کا ایک ہی حضر لکھتے ہیں لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کا ارادہ کیا اس نے برائی کر لی تو ایک ہی گناہ لکھا گیا اور برائی کا ارادہ کیا اس نے برائی نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی نہیں کر پاتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سواب دیتا ہے اور نیکی کا ارادہ کر گیا اور نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر گناہ زیادہ سواب دیتا ہے سوچو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ستر گناہ زیادہ گناہ بھی لکھ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں لکھا کیونکہ وہ جانتا ہے میرا بندہ اتنا برداشت نہیں کر پائے اور نیکی اللہ اللہ ستر گناہ لکھتا ہے کتنی بڑی بات ہے سوچو اگر بات ہے الحمدللہ رب العلوین